بیدر آباد کے بس ٹرمینل پر وہ بندہ رہا تھا تو وہاں سے ابھی ہم نکل گئے ماشاءاللہ تو یہ ریسٹورنٹ ہے تو یہ ریسٹورنٹ ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری ایرانی ایٹم سے ملتے ہیں جیرے میں نے بھائی کو روکرس کی دن انہوں نے چاہے اسلام علیکم ویورس اومد کرتا ہوں کہ تمام میرے دوست خیر و آفیر سے ہوں گے ویورس میں آج نکلنا ہوں ماشاءاللہ گلگت اور اسکردو کے لیے گلگت اور اسکردو ماشاءاللہ میری جانے کی بہت کمنہ تھی تین چار سال پہلے سے میری پلاننگ تھی کہ میں اسکردو اور گلگت کی طرف جاؤں گے ماشاءاللہ وہاں کے جو خوبصورت دلکش نظار ہے وہ جا کے دیکھو اپنی آنکھوں سے مگر اتفاق سے میرا جانا نہیں ہو رہا تھا مگر آج میرا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پروگرام بن گیا ہے ڈن ہو گیا ہے تو میں آج شام کو انشاءاللہ گوادر سے نکلوں گا گلگت اور اسکردو کے لیے تو وہاں جانے کی ابھی میری دو وجوات ہو گئی ہے ایک تو وہاں کو اسے لائکے کو وزٹ کرنا تھا میری پہلی تمنہ تھی دوسری تمنہ ابھی یہ ہو گئی کہ ماشاءاللہ وہاں کے گلگت کے کم عمر یوٹیوبر محمد شیراز اور ان کی چھوٹی بین مسکان آپ دوکھوں نے دیکھا کہ دنیا بر میں ماشاءاللہ پہمس ہیں تو میں انشاءاللہ میری ابھی یہ تمنہ ہے کہ میں جو اسکردو اور گلگت کے دلکش نظار ہے ان کے ساتھ ساتھ جو مسکان اور ماشاءاللہ جو شیراز ننے منے پیارے سے جو بچے ہیں ان سے ملنے کی بھی میری ماشاءاللہ ایک تمنہ ہے تو میں انشاءاللہ ان سے بھی جا کے ملوں گا اللہ نے چاہتا تو میں ابھی گوادر کے پی اے سو پمپ پر موجود ہوں ماشاءاللہ میں پاکستان ٹور پر جا رہا ہوں تو میں ایک یادکار سفر اپنے ایک یادکار پوائنٹ سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ گوادر کی ایک فیمس پوائنٹ سے میں اپنے ٹور کا آگاز کر رہا ہوں اور یہ میرا سفر انشاءاللہ کراچی ٹو لاہور اور ٹو اسلامباد اسلامباد سے گلگت اسکردو کی طرف ہوگا تو آپ دوستوں نے جو میرے نئے دوست میرے چینل پہ آئے ہیں تو انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مجھے سپورٹ کرنی ہے اس ٹور میں آپ دوستوں نے میرا پورا ساتھ دینا ہے میرے جو بھی ویلوگ آئیں گے آپ دوستوں نے دیکھنا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس کر دوں اور گلگت پہنچوں گا اور شیراز اور مسکان سے ملاقات بھی کروں گا اور آپ دوستوں کو دکھاؤں گا کہ شیراز وہاں پر اپنے گاؤں میں جو اپنے گاؤں دکھاتا ہے ویلوگ بناتا ہے کس طرح سے وہ ویلوگ بناتا ہے اور یہ جو بھی ان کے معاملات ہیں شیراز کا اسکول ہے اور وہ ابھی کون سی جماعت میں پڑتے ہیں ان کے والد صاحب سے بھی انشاءاللہ ملیں گے کیونکہ ان کے والد صاحب کا چینل ہے سیاچن کے نام سے سیاچن ویلیج آئی تنگ تو وہ بہت ٹائم سے ویلوگنگ کر رہے ہیں تو ان سے بھی ملنے کی میری تمنا تھی کیونکہ ان کے ویلوگ میں کافی ٹائم سے دیکھتا تھا ماشاءاللہ تو وہ بہت خوبصورت پوائنٹ سیاچن کی دکھاتے تھے تو ان سے ملنے کی بھی میری تمنا تھی تو اس کے ساتھ ابھی ان کے بیٹے اور بیٹی ہے ان سے بھی زندگی رہی تو ضرور ملاقات ہوگی تو آپ دوستوں نے میرا پورا ساتھ دینا ہے پورا انشاءاللہ سپورٹ کنیے مجھے اور میرے سارے ویلوگ جو آنے والے اپسیسٹ ہیں وہ آپ دوستوں نے دیکھنا ہے تو آپ دوستوں نے میرے ساتھ رہنا ہے تو ابھی میں جاؤں گا گوادر سٹی گوادر سٹی سے مسکان اور شیراز کے لیے کچھ ایرانی چیزیں خریدوں گا کیونکہ ہمارے گوادر سٹی کے بلکل ساتھ ایران ہے ایران سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں یہاں پر تو میں مسکان اور شیراز کے لیے کچھ ایرانی چیزیں خریدوں گا اور پھر انشاءاللہ شام کو میری ٹکیٹ ہے کراچی کے لیے تو شام کو ہم ٹکیٹ سوری اپنی بس میں بیٹھیں گے اور کراچی کے لیے نکلیں گے اور اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو آپ دوستوں سے گزارشیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں میری ویڈیو کو مجھے سپورٹ کریں اور میرے سارے رہیں انشاءالتاللہ اپنے ویلو کا آغاز کرتے ہم گوادر کے پیو سو پم سے یہ ہمارے گوادر کا مین بادار ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے یہ شاپ ہے جہاں سے میں ابھی میں دوگان پر پہنچا ہوں یہاں پر تقریباً جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری ایرانی ایٹمز ملتے ہیں کیونکہ ایران ہمارے گوادر سٹی سے کوئی تقریباً سمجھیں کہ اسی کلومیٹر ہے کوئی ایک گھنٹے کا فاصلہ آئے تو میں مجھے شیراز بیٹے کے پاس جا رہے ہیں مسکان کے لئے تو شیراز بیٹے کے لئے مجھے کچھ ایرانی چوکلٹ کری دنے تھے اور یہاں پر ایران کی خجور آتی ہے بڑی فیموس ہے تو وہ چیزیں لینی تھی تو یہ شیراز بیٹے کے لئے میں کچھ چوکلٹ لے رہا ہوں ساتھ میں مجھے یہاں سے کچھ ایرانی باقیا چیزیں بھی لینی ہے تو یہ دیکھیں تو شیراز بیٹا میں آپ کے لئے ایرانی چوکلٹ لے رہا ہوں ایرانی چوکلٹ کے ساتھ یہ سامنے بارٹی میں کیا پڑا ہے سار یہ دیکھائیں مجھے یہ بھی ایرانی ایٹمین ہے تو یہ تو مسکان کو بہت پسند آئیں گے تو یہ مسکان مجھے پتا ہے چوکلٹ کی بڑی شونکین ہے تو یہ دو تین بارٹی ہے مسکان کے لئے لیتا ہوں تو یہ بارٹی دینا سارا ایک دو تو مسکان بیٹا شیراز بیٹا میں آپ کے لئے یہاں سے چوکلٹ لے رہا ہوں ایرانی چوکلٹ کے ساتھ ایرانی خجول لوں گا اور بکیا چیزیں بھی انشاءالطلاح میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیونکہ گوادر میں سب سے زیادہ جو فیمس چیزیں ہوتی ہیں وہ ایرانی ایٹمز ہوتے ہیں تو کیونکہ ایران ہمارے قریب ہے تو ایران کی بہترین چیزیں ہیں یہاں کی کولیٹی والی تو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تو اس لئے تو میں کچھ چیزیں یہاں سے لوں گا کچھ چیزیں میں انشاءالطلاح سندھ سے بھی اور پنجاب سے بھی لوں گا انشاءالطلاح بیورس بس ابھی میں بس ٹرمینل پر پوست کیا ہوں بس ٹرمینل تو پیچھے بس آئے گی میری تو میں ابھی بس کا انتظار کر رہا ہوں انشاءالطلاح تو مجھے امیدے کے پانچ چھ مٹ کے انتہ میری بس آنے والی ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں کیسی بس ہے تو انشاءالطلاح ابھی بس آئے گی تو اس میں بیٹھیں گے اور نکلیں گے کراچی کے لیے یہ میرا گاڑی آ گیا ہے میں ابھی گوادر سے کراچی کے لیے نکل ہوں انشاءالطلاح تو اللہ خیر کر گا انشاءالطلاح راستے میں کچھ آپ دوستوں کو بھیو چیک کروائیں گے اور پھر کراچی پہنچ کے آپ کو بتائیں گے اللہ نے چاہا تو خیرہ آپ سے انشاءالطلاح کل تباہ ہم تقریباً پانچ چھ بے تک پہنچ جائیں گے چار گھنٹے کے ساتھ کے بعد ہم نے بھی اور مارا پہ برے کیا ہے تو کوادر سے آپ کراچی آو یا کراچی سے آپ کوادر جاؤ تو ان کا بیسوں کا جو سٹوپ ہوتا ہے وہ اور مارا پہ ہوتا ہے تو ابھی ہم نے اور مارا پہ برے کیا ہے لنچ کے لیے تو ہمارا بیسمنٹ کا برے کیا ہے تو بیسمنٹ کا ہم بھی ہے لنچ جو بھی کچھ کہنا چھوڑ رات کا ٹائم ہے ڈینر کریں گے سوری تو ڈینر کریں گے جنہیں کھا پی گے کچھ تو پھر ہم جائیں گے آگے کراچی کے لیے تو یہ ریسٹورنٹ ہے تو یہ ریسٹورنٹ پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے تو انشاءالطلاح میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ ان کے پاس یہ ایکم پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ انشاءالطلاح پھر ہم کچھ لیتے ہیں انشاءالطلاح کھانے کے لیے مجھے بھی نیز آگئی تھی ابھی مجھے جگہ ہے بس کہا ہمیں کہ گاڑی بریک کئی آیا ہے تو آپ جاگ جائیں تو ماشاءالطلاح رش لگاوا ہے بہت موسم بڑا زبدس بنا ہوئے تو ابھی ہم ڈینر کرتے ہیں ڈینر کرنے کے بعد انشاءالطلاح پھر بیٹھتے ہیں اپنی گاڑی بھی اور کراچی کے لیے نکلتے ہیں ہم بس کراچی کے بہت کاریب پوچھ کے ماشاءالطلاح تو مجھے میرے خیال میں کراچی کا ہمارا فاصلہ کو ایک گھنٹے کا رہے گیا ہے باقی تو ابھی ہماری گاڑی نے دس میٹ کا ایک اور بریک کیا ہے چائیں کے لیے تو یہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئے پیچھے تو یہ ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے انہوں نے روکا ہے گاڑی پوچھے دس میٹ کے لیے کہ آپ چائیں آئی پیئے اور فریش ہو جائے تو پھر نکلتے ہیں کراچی کے لیے تو انشاءالطلاح چائیں پیتے ہیں ریسٹورنٹ تو بہت عبادست لگ رہا ہے تو چائیں پی کے دیکھتے ہیں کہ ان کا چائیں کیسا ہے تو پھر انشاءالطلاح آپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کراچی کے لیے نکلتے ہیں جاری ہم نے بھائی کو روکیس کی دیں انہوں نے چائیں بڑی سپیشل بنا گیا میرے لیے وی آئی پی کر کے یہ کپ میں لگا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے سے بڑی خوبصور لگ رہا ہے اب اس کو پیتے ہیں تو پتا پڑے گا کیسی چائیں جس طرح کا یہ ریسٹورنٹ دیکھ رہا ہے چائیں بھی یقین جانے کے ایسی بنایا ہے بڑا خوبصور ریسٹورنٹ بناوا ہے یہ کراچی کوئٹا روڈ پر دھکچوکی کے بلکل قریب ہے چائیں نے بڑی آؤٹ کلاس پلایا ہے پورے رات کے تھکاوٹ اتر گئی ہے چائیں پی کے نا ابھی تو میں نے آدھا کپ پی آدھا کپ پیچھے رہتا ہے تو وہ پییں گے تو پھر رشاد اللہ مجھے لگتا ہے کہ صبح تک میں چاہیں گے پھر طلب نہیں ہوگی تو بڑا ضبطس آؤٹ کلاس ہی ہے ریسٹورنٹ بناوا ہے کبھی آپ لوگوں کا گزرن ہو تو یہاں پہ ضرور بریک کرنا ہے آپ نے بیورس ماشاءاللہ الحمدلہ میں خیر سے بس ٹرمینل گوادر پہنچ گیا ہوں یہ یوسیب گوٹ کے نام سے بڑا بس ٹرمینل فیمس ہے یوسیب گوٹ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ جس ایریا کے اندر یہ بنایا گیا تھا یہ بس ٹرمینل یہاں پہ گوو ویلیج تھی اس ویلیج کا نام تھا یوسیب گوٹ تو یہ اس ویلیج کے نام سے بس ٹرمینل کو منصب کیا گیا ہے یہ کراچی سٹی سے تقریبا بیس سے پچیس کلومیٹر دور ہے اور ہبچوکی کے بلکل قریب ہے ہبچوکی بلوشتان کا پہلا شہر ہے تو یہاں سے اسٹارڈ ہوتا ہے اور یہ گوادر اور تربت اور کوئٹا بس ٹرمینل کے نام سے بڑا فیمس ہے ماشاءاللہ تو ابھی ہم یہاں پہ بس ٹرمینل پہ موجود ہیں تو یہاں سے بھی ہم نکلیں گے انشاءاللہ اپنے سفر کا آگاس کریں گے کراچی سٹی کی طرف تو میں آپ کو کراچی سٹی بھی وزٹ کر رہا ہوں گا اور انشاءاللہ ہمارا جو سفر ہے گلکت کی طرف تو یہاں پہ ناشتہ کرتے اور ناشتہ کر کے پھر چلتے ہیں انشاءاللہ آگے شہر کی طرف تو یہ ان کی چائیں بڑی دبتست ہیں میں جب بھی گارتچی آتا ہوں تو میں یہاں شاہد جی کے ٹرمینل پہ چائیں پیتا ہوں اور ناشتہ یہی پہ کرتا ہوں تو بیٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تو بیٹھتے ہیں ناشتہ آگیا ہے تو میں نے ایک پراتھا منگویا ہے ساتھ میں انڈا آملیٹ مانگوایا ہے یہ مجھے انہوں نے نمک اور کالی میرسی بھی ساتھ میں دی ہے تو ناشتہ انجوئی کرتے ہونا بچی کے لیے کچھ نہیں سب گیٹے کا ہے بچی کے لیے جہیز ہے بس میرا نوید جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا کراچی شہر آج پورا مکمل طور پر بند ہے ایرانی صدر کی وجہ سے شاید ان کا پروگرام ہے آج شام کو مجھے سے لگ رہا ہے اس وجہ سے پورا شہر دیکھیں پورا بند پڑا مرکز جو بزنس مرکز ہیں وہ سارے بند پڑے ہوئے اگر یہ کھلا ہوتا تھا اس کی رون کے اور زیادہ بہتر ہوتی یہ چھوٹ آسا میں آپ دوستوں کو کراچی سٹی کا وزٹ کروا رہا ہوں تو آپ دیکھیں کراچی سٹی کی پوزیشن میں ابھی کراچی کے مین مرکز صدر میں ہوں تو مجھے توہر دا کراچی میں کام تھا تو میرا آج انشاءاللہ جائیں گے اپنا کام نپٹائیں گے صدر میں اور ایک دن کراچی میں رکیں گے اور آپ دوستوں کو پھر انشاءاللہ کراچی بھی وزٹ کریں گے اپنا کام نپٹائیں گے پھر ہم نکل جائیں گے اپنی منزل پہ آگلے سفر پر پر مقصد یہ ہے کہ آج ایرانی صدر آ رہے ہیں کراچی میں تو اس بجاتے پورے کراچی بند ہے یعنی عام تاکیل ہے اس بجاتے آپ دیکھیں ہم نے یہ کراچی پورا بند پڑھاوا ہے تو اس لئے ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے سفر کو آگے پڑھاتے ہیں میں چلتا ہوں ابھی حضر آباد کیونکہ حضر آباد کے قریبی میں اپنے شہر ہیدر آباد میں اور کل پھر ہیدر آباد سے ہم اپنے سفر کا آگاز کریں گے آگے کے لئے یہ میرے بیٹھ میں کراچی کا مارکٹ ہے یہ بہت تدری مارکٹ ہے یہ مارکٹ مجھے آپ دوستوں کو آج وزٹ کروانا تھا مگر عام تاکیل کی وجہ یہ مارکٹ بھی بند پڑھا ہوا ہے میں باہر سے آپ دوستوں کو ویو چیک کرواتا ہوں تو یہ ویو چیک کر اس کے ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس ماشاءاللہ اس ٹاور کے ویو آتے ہیں اس کے اندر اندر سوزی کی مارکٹ ہے فروٹ کی مارکٹ ہے اور ڈائی فروٹ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تو یہ چیزیں ہیں میں آپ کو دکھانی تھی مگر یہ کہ یہ اس کا تالہ لگا ہوا یہ بند ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹیم میں آپ کو یہ امپریس مارکٹ کراچی کا وزٹ کراؤں گا تو کراچی کی رون کے ماشاءاللہ رات کو زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کراچی علیہ آپ کو پتا کہ دن کو سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں تو اس لئے اس کو روشنیو کا شہر کہتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں بس سے ٹرمینل پر وہاں سے میں اہدر آباد کی ٹکٹ کری دوں گا اور میں ہیدر آباد کے لئے نکلوں گا کہ کراچی میں کوئی کام آج نہیں ہو سکتا کراچی آج بند پڑا ہوا ہے تو چلتے ہیں ہیدر آباد انشاءاللہ تو آج کا دن ہیدر آباد میں ریلیکس کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ پھر ہیدر آباد سے ہم نکلیں گے آگے کے لئے تو میں ابھی صدر سے جا رہا ہوں یہ میرے پیچھے امپریس مارکٹ ہے امپریس مارکٹ ساتھ ہی یہ صدر کی مین ایمیجنہ روڑ ہے ایمیجنہ اس کو ٹو کہتے ہیں ایمیجنہ ٹو روڈ ہے یہ تو یہاں سے ہم ابھی جا رہے ہیں پارکنگ پلازا کے پاس پارکنگ پلازا کے ساتھ ہی ہیدر آباد بس ٹرمیل ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ جا کے ہم ہیدر آباد کی گاڑی کا ٹکٹ کھری دیں گے ویورز یہ کراچی کی ہائی ریس بلڈنگز دیکھیں ماشاءاللہ کتنے آؤٹ کلاس ویو دے رہی ہیں کراچی ماشاءاللہ بلڈنگز کا شہر بنتا جا رہا ہے کراچی میں جس طرف آپ جاہاں کوئی ہائی رس بلڈنگز ملیں گی اور بہت خوبصورت دلکش منظر نظر آتے ماشاءاللہ یہ میرے پیچھا آپ پارکنگ پلازا دیکھ رہے ہوں گے یہ صدر کے اندر بہت فیمس پارکنگ پلازا یہ پورے پلازا کے اندر رکشہ آپ کے پاس کوئی پیرائیوٹ گاڑی ہے تو آپ اس میں پارک کر سکتے ہیں تو اس کے ویو چیک ہے اس کے ساتھ ہی ہے ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ابھی ہمارا ہیدر آباد کی بس ٹرمینل سامنے تو ہم چلتے ہیں وہاں پر تو ٹکٹ کرواتے ہیں ٹکٹ کروا کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بس کی سٹم پر نکلتی ہے تو یہ چیک کروانا تھا آپ کو پارکنگ پلازا صدر کا میں ابھی پہنچ کیا ہوں بہدر آباد کے بس ٹرمینل پر یہ نیو پاکستان کے نام سے بہت فیمس کمپنی ہے تو یہ کراچی ٹو میرپور خاص چلتی ہے تو مجھے ایدر آباد سے آکے ٹنڈولیا ہوتا ہوں تو ان کی گاری تیار ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں ٹکٹ لینے کے بعد دیکھیں ٹکٹ کتنے کا ملتا ہے اور گاری کس ٹائم پر نکلتی ہے تو گاری میں سوار ہوتے ہیں تو یہ گاری ہے ان کی دیکھیں مہشنا ڈائیو گاری لگی ہوئی ہے بہت زبردس گاری دیکھ رہی ہے تو ٹکٹ کا معلوم کرتے ہیں ٹکٹ ہمیں کتنے کی ملتی ہے پورا شہر لاکڈاؤن ہے کنٹینر لگے ہوئے ہیں سڑکیں بند پڑی ہوئے کراچی کی تو یہ میرے پیچھے میں آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈرکت آگیا بابای کوہم ایک محمد قاعدی آدم جنہ کی مزار تو یہ دیکھیں تو یہ نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے بابای کوہم ہے تو یہاں پر ایرانی صدر آ جائیں گے حاضری دینے کے لیے یعنی سے ان کو سلامی پیش کرنے کے لیے تو اس وجہ سے انہوں نے پورے کراچی شہر کو لاکڈاؤن کیا ہوا ہے تو ابھی ہم پیندل جا رہے ہیں تو جس بس ٹرمینل پہ پہنچے تھے وہاں پہ انہوں نے ٹکٹ تو دے دی ہے مگر وہ بس ہیں وہاں سے نکل نہیں پاری کیونکہ سڑکیں بند پڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے بلا کہ آگے ہمارا ایک اور ٹرمینل ہے اب وہاں چلے جائیں وہاں سے ہماری بسیں جا رہی ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا تا پیندل جانا پڑے گا تو پھر ہم آگے بائکیاں لیں گے بائکیاں لیں گے پھر وہاں پہنچیں گے تو پھر بس میں بیٹھیں گے اور پھر ہیدر آباد اور میرپور کے لیے نکلیں گے تو یہ ہے آج کا ہمارا کراچی کا سفر تو آپ کو انجوئے کر رہا ہوں آپ انجوئے کریں اور میں تو بھائی گرمی بہت زیادہ ہے حال تو بہت برا ہو گیا ہے بس پہنچیں بس میں بیٹھیں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے تقریباً دو کلو میٹر پیندل چلیں ابھی تک بھی ہمیں راستہ نہیں ملائے تو یہ میرا ٹور تھا پاکستان ٹور گوادر سے گلگت کا جس میں میں گوادر سے کراچی ابھی پہنچا ہوں یہ بھائی بھی پولیس والے میرے ساتھ ہیں تو یہ چھٹی پہ جا رہے ہیں تو ہمیں دونوں کی منزل ہے کی کیونکہ مجھے کنڈولیار جانا ہیدر آباد سے آگے ان کو میرپول جانا ہے تو یہ محشلہ دیکھتے تو تھوڑا دل کو ڈھنڈک ملتی ہے بہت محشلہ آؤٹ کلاس بھی نظر آ رہے ہیں باقی کے ہم دو کلو میٹر دو کلو میٹر پیندل چل چکے ہیں ابھی تک ہمیں راستہ نہیں ملائے تو سڑکیں بند ہیں ہر چانس ہے تو ایرانی صدر کی وجہ سے تو انشاءاللہ ہمیں دیکھیں تھوڑی دیر میں ہم انشاءاللہ یہاں سے نکل جائیں گے تو آگے گاڑی مل جائیں گے ہم انشاءاللہ چلے جائیں گے پھر اپنی بس میں بیٹھ کے میرپول خاص کی طرف تو بڑے خواری ہوئے بڑے تنگ ہوئے پھر اپنے بس ٹرمینل پر اگلے پہ اور وہاں سے انشاءاللہ اپنی منزل پہ نکلیں گے تو میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ یہ میرا پاکستان ٹور پہ میں جا رہا ہوں گوادر سے گل کرتا تو آج پہلا دن ہے میرے ٹور کا جو کراچی کے اندر میرا گزرنا تھا بہت اچھا مگر آج مجھے تکلیف ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ ٹور پہ نکلتے ہو جب تو ٹور کے اندر کبھی آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے کبھی آپ کو انجوائیمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ ٹور کے اندر ہوتے رہتا ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے اور گبرانہ نہیں ہے بالکل آپ کو تو ویورس ابھی ہم اگلے سٹاپ پہ پہنچیں تو یہ سامنے میرا بس لگا ہوئے بس نکلنے والا تھا میرا لگ کے میں پہنچ گیا یہ بس دیکھا تھا آپ کو یہ باکستان کا گاڑ یہ تو اس میں نکلنے والا تو یہ ہم بس میں بیٹھ گئے ماشاءاللہ بیو سبھی بس میں بیٹھے ہیں تو بس خیر سے نکل گئے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بس میں پہنچا اور بس نکلی اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ خیر و آفیس بس میں بیٹھ گئے چودہ نمبر سٹیٹ میں لیے نو سور بے اس کا کرایا ہے تو بھی ہماری بس لالو کے دس نمبر سے نکلی ہے اور میرپور خاس کے لیے اور میرپور خاندولیار شہر موت رہوں گا موسیقی خیر سے ماشاءاللہ ہمارا بس نکل گیا ہے کراچی سٹی سے تو بھی ہم کراچی سٹی کو گوڈ بائی کر کے ہیدر آباد کی طرف سے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے خیر و آفیس سے ہم اپنے ہیدر آباد ہوم سٹیٹی پہنچیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ اسٹیک کریں گے ایک نائٹ کا تو اگلے دن پھر ہیدر آباد سے ہم کنٹینیو کریں گے اپنے سفر کو انشاءاللہ موسیقی 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 ہمارا ہمارا ہے تو وہ کل میں آپ دوستوں کو بتاتھ گا کل کے بیلو کو بھی اسے نکلا تھا کہ پانچ ہو گئے تو آپ کے بعد ہمیں چینک کرنا ہے لائک کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنی ہے تو زندگی رہی تو کل پرے کوئر ویلوگ میں ملیں گے انشاء اللہ تاب اپنے دوست زائد بوزار کو اجاز دیں اللہ حافظ